اسلام علیکم فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست بھائی کاریر سے ہوں گے اور اللہ تعالی کی افضو امان میں ہوں گے تو فرینڈز میری آئے کی ویڈیو ان بٹیرز کے بارے میں ہے کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کے پاس بٹیرز ہیں تو ہمیں دکھائیں تو میں نے سوچے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اسی ذل سے میں آپ کو آئی بٹیر کی فارمنگ کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تو گائز اگر آپ بٹیر کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بٹیر کے چیکس لینا ہوں گے تو آپ نے اپنے حساب سے چیکس لینے آپ کے پاس کتنی جگہ آویلیبل ہے ان کو رکھنے کے لیے تو آپ نے اس حساب سے چیکس لینے ہیں چیکس لینے کے لیے آپ کو کسی بھی ایجری سے رابطہ کرنا ہوگا اگر آپ میرے سے پٹیر کے چیکس لینا چاہتے ہیں تو میرے پاس بھی آویلیبل ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو کمیٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے رابطہ کرنا ہوگا وہاں پر میں آپ کو اپنا ویڈسپ نمبر دوں گا تو اس کے ذریعے آپ مجھ سے چیکس لے سکتے ہیں اور دوسرا گائز اگر آپ جب پٹیر لے لیں گے تو وہ تقریباً 45-50 دن بعد انڈے دینا شروع کر دیں گے تو ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے انڈوں پر بیٹھتا نہیں ہے پٹیر تو اس کے لیے آپ کو ایک انکوبیٹر چاہیے ہوگا انکوبیٹر جس میں آپ ان کے انڈے رہا کر مزید ان کے چیکس لے کلوا سکتے ہیں تو وہ انکوبیٹر بھی میرے پاس ہے اگر وہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو مناسب پرائس میں دوں گا آپ کو ہر سائز کا انکوبیٹر میں سے دستیاب ہوگا آپ جتنے سائز کا انکوبیٹر لینا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور میں آپ کو انشاءاللہ ایک مناسب پرائس میں انکوبیٹر اچھا سا بنا کر دوں گا کچھ بھائیوں کے پاس تو انکوبیٹر ہوگا لیکن ان کے پاس ان کے ایکز نہیں ہوں گے تو اس کے لیے اگر آپ مجھ سے ایکز لینا چاہتے ہیں ان پٹیر کے تو وہ بھی میرے پاس اویج لیبل ہے آپ موئی سیکشن میں رابطہ کر کے وہ ایک بھی موئی سے پرچیز کٹ سکتے ہیں تو گائز مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو میں نے آر ایڈی اپنی چینل پر لگا رکھی ہے اپیٹر کے بارے میں وہ بھی ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آسکے کہ اس میں کتنا منافع اور کتنا نقصان ہے ہی نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ جا سکے اور بعد میں آپ کو کوئی پرشانی نہ ہو اور اس کے علاوہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ جن بھائیوں نے آر ایڈی میرا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے میں ان کا طے دل سے شکریہ ادا کر سا ہوں اللہ حافظ